السلام علیکم ویورس قاظمی فوڈ سیگریٹس میں خوش آمدید یہ پیارے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پیزا بنانے کا بہت ہی آسان سی ریسپی اس سے پچھلی تمام ویڈیو میں آپ کو ڈو بنانے کا طریقہ چیز بنانے کا طریقہ اور اس کا ساس کی مکمل ایک سیریس لے کر حاضر ہیں تو یہ فائنل میں آپ کو پیزا بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بغیر اوون کے گھر میں آپ بڑی ہی آسانی سے فرائی پین میں جی دوستو فرائی پین میں بہت ہی لذیذ مزیدار سوفٹ پیزا بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ پیزا کیسے بناتے ہیں جی دوستو ہمیں چاہیے ایک ادت فرائی پین اس کے ساتھ ہم نے لیا ایک پیزے کا ڈو بنانے کی ریسپی آپ کو میں ڈسکرپچر میں دے دوں گا اور چکن بنانے کی ریسپی اور اس کے ساتھ چیز بنانے کا اور پیزے کا ساس کی تمام ریسپیاں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو آئیے آج ہم مکمل پیزا بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیا تقریبا ایک پاؤ میدے کا ہم نے ڈو بنائے ایک پیزے کیلئے سب سے پہلے ہم اس ڈو کو اچھی طرح سے اس کو ہم بیل کر اچھی طرح سے پرائی پین میں پھلا دیتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے دوستو گھر میں آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن لازمی ترس کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ریسپیاں آپ کو پسند آ رہے ہیں کی نہیں جی دوستو بہت ہی آسان ریسپی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ابھی ہم اس کو بیل کر پرائی پین میں اس کو ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر فرائی پین میں ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم نے آئل لگایا اس کو اچھی طرح سے ہم پرائی پین میں اس کو پلا دیں گے اور اس کے اوپر ہم تیار دو کو اچھی طرح سے اس کے اوپر پلا دیتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کو ہم نے برابر کر کے اس نے پلا دیا اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیزہ ساس اب یہاں پر ہم چھوری یا کانٹے کی مدد سے اس کو چھوٹے چھوٹے سراخ کریں گے اس سے آپ کا پیزہ بہت زیادہ پھول کے اوپر نہیں آئے گا یہاں پر ہم چھوٹے کی مدد سے پیزہ ساس کو اس کے ڈو کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے زیادہ کناروں کے اوپر نہیں لگانا اور ہم رام سے اس کو اچھی طرح سے ساس کو اس کے اوپر فلا دیں اب یہاں پر ہم چھوٹے چھکنن ایٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پر اس کے اوپر آپ خوبصورتی سے وجیٹیبل ڈڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں گوھول گوھول کٹے ہوئے تماتری اسٹمال کر رہا ہوں شملہ میری بھی ایٹpt کر سکتے ہیں اور دوسری وجیٹیبل ساپ جو آپ کو پسند ہیں آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہاں میں جب تو نم Blaze گودھوں پیاز š conseguem اگر آپ نے بیس پاس موجودھ ہے ہو تو آپ بلیک یا وائٹ اولیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں جی پیارے پیارے دوستو اب بارے آدھی چیز کی اب یہاں پر ہم چیز کو قدوکش کر لیں گے اس طرح سے آپ چیز کو آسانی سے اس کے اوپر پلا دیں برابر کر کے اب یہاں پر میں نے لیے ایک ہاف پیاز اس کو لملہ مکار کے ہام گارنیشن کے لئے اوپر اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اس میں شملہ میٹ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح بہت ہی خوبصورت لک آئے گا اس کا اور اگر آپ کے پاس موجود ہو اولیو تو آپ بلیک یا وائٹ اولیو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اوپر اوریگانوں چھڑک دیتے ہیں اس سے بہت ہی بدسی خوشپو آئے گی پیزے کی تو اس کو تقریباً ہم نے دس سے پندرہ منٹ اسی طرح رکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک رت توا لیں گے توا کے اوپر ہم نے فرائی پائن کو رکھ دینا ہے اور بلکل لو فلیم رکھنا ہے آپ نے فلیم آپ کا تیز ہوگا تو یہ جل سکتا ہے اس کے اوپر ہم ایک ڈکنا رکھیں گے اوپر ہم ایک کپڑا لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیزہ بہترین سا دم کے اوپر پکے گا اگر آپ کپڑا نہیں لگائیں گے تو وہ ڈکنے کے ساتھ جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جائے گا پیزے کے اوپر اور پیزہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے کپڑا لازمی ایس کرنا ہے برابر کٹکنا ہو اور اس کے اوپر آپ نے کپڑا لگا کے اس کو ڈک دینا ہے دس منٹ میں آپ کا پیزہ بہترین سا تیار ہو جائے گا اس طرح کر کے آپ کپڑے کے ساتھ اس کو ڈک دیں اور اوپر کوئی وزن رکھ دیں لو پلیم پہ آپ نے رکھنا ہے بڑا ہی مزدار سی ریسپی آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم چک کرتے ہیں سائیڈوں سے اور نیچے سے ہم چک کرتے ہیں یہ تیار ہوا کی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں بہت ایزی ریسپی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ایس ایس کازمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی